بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ارم سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ بھائی کہ سعودی ارم میں آپ نے دیکھا ہوگا مین ہائی وے اور ابھی تو شہروں کے اندر جو شہروں کے اندر بھائی چھوٹے روٹ ہوتے ہیں ان پر بھی میں نے دیکھا ہے کیمرے رکھ جاتے ہیں چھوٹے کیمرے ہوتے ہیں وہ کس لیے بھائی آپ سب بھائی کو پتا جو سعودی ارم میں مقیم ہے جی کہ گاڑی اگر سپیڈ زیادہ ہے جو بولڈ لگا ہوتا ہے مین ہائی وے کے اوپر ایک سو بیس ایک سو چالیس یا ساٹھ یا سیس سے زائد تو پھر آپ کو بھائی فلش لگتا ہے اور آپ کو پانسو نو سو ریال جرمان آتا ہے اس کا اگر آپ گاڑی اس سے زیاد سپیڈ میں چلا رکھے ہیں تو ابھی بھائی دیکھیں آپ نے اپنے مین ہائی وے پر دیکھے ہوں گے میں نے بھی یہاں پر سعودی ارم میں دیکھے ہیں جی کیا اگر کہیں کیمرہ پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر بخاک نہیں ہوتا ہے جو پیٹ وہ پیٹ سے اس کے اوپر ایسے اس کے جو میرر ہوتا ہے میرر کے اوپر ایسے وہ مار دیتے ہیں سپریے تو وہ لال کلر کا بلیک کلر کا سپریے مار دیتے ہیں اس کے اوپر کیوں کہ وہ شیشے کے کیچ میں نہ آسکے نمبر پریٹ وغیرہ کیونکہ نمبر پریٹ ہی مین کیمرہ ہوتا ہے وہ نمبر پریٹ ہی کیچ کرتا ہے اور اسی سے پھر اس بندے کے نام پر جرمان نہ جاتا ہے جو زیادہ سپیڈ مار رہا ہو تو بھائی آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یہ ایک بندہ تھا جی یہ سعودی ہوگا غالبا یہ مبتایا تو نہیں گیا لیکن سعودی ہی اتنی دلیری کر سکتے ہیں کسی خارجی میں اتنی احمد بھی نہیں ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ خارجی تو کوئی کام ایسا کرے گا ہی نہیں کہ کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی کسی کا سر پھیرے گا تو وہ بخاک ہوگی رہا اسے مار دے گا ورنہ وہ بھی نہیں کرے گا تو بھائی جنسیہ تو نہیں بلتائی گئی ہے یہ کدر کا ہے لیکن یہ بندے نے بھائی کیا کیا تھا کہ وہ جو کیمرہ تھا نا اس کو آگ لگا دیا ہے اس میں کوئی پٹاکہ وغیرہ گرا دیا ہے کیا کر دیا ہے اسے بلاسٹ کر دیا ہے آپ کو ماں تصویر بھی دکھا رہا ہوں دیکھنے آپ بلکل جل گیا ہے وہ تو جب جلا ہے تو سعودی مرور نے بھائی سعودی پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہے لیکن اللہ بہتر جانتا ہے ابھی یہ اسی ٹائم پکڑا گیا ہے یہاں ادھر سے بھاگ گیا تھا کہ کیمرے میں ریکارڈ ہو گیا ہے یہ کیا سیسٹم ہے لیکن یہ سعودی عرب ہے میرے دوست یہ کوئی اور ملک نہیں ہے یہاں پر آپ کوئی بھی دو نمبر کام کر کے بھائی بچ نہیں سکتے ہیں یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں آپ کی قسمت اگر آپ کا ساتھ دے جائے کسی ایسے معاملے میں آپ نے پہلے نمبر تو دو نمبر کرنی ہی چاہیے کسی کام میں تو پھر ہو سکتا ہے آپ نکل جائیں ورنہ بھائی یہاں سو میں سے 99% آپ پکڑے ہی جائیں گے کوئی بھی اس قسم کا خاص کر حکومتی معاملات میں کوئی بھی کسی قسم کا عمل یا کوئی قسم کا ردو بدل کرتے ہیں تو اس بھائی نے بھی اس کیمرے کے ساتھ ایسا ہی کیا تو اسے گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی تو اس کے کیمرہ جو ہے اس کا فائن تو اسے ڈلے گا بھی اس کے ساتھ اس کے جسو بھائی سزا بھی ہو گئی اور اسے اچھا خاصا فائن بھی بھرنا پڑے گا اس اپنی گلتی کا تو سعودیر میں جو میرے بھائی ہیں خاص کر خارجی آپ بھائی پہلے نمبر اپنی گاڑی سلو چلائیں اگر کسی کیمرہ پر دیکھ بھی لیں تو ایسی حرکت بلکل مت کریں کیونکہ بھائی آپ پکڑے جائیں گے پھر ہم خارجی بھائی ہیں آپ بھائیوں کو پتہ ہے یہ اتنا فائن اور اتنی جیل کون پھر بھائی برداشت کرتا پھرے گا اس سے بہتر یہ ہے اپنے گھسے پر کنٹرول رکھیں اور جو سعودی قوانین ہیں ان کی بھائی پاسداری کریں اور جو ٹریفک آئیولیشن ہے اس کو بھائی بلکل سمجھ بوجھ کر گاڑی چلائیں کوئی کسی قسم کی زیادہ سپیڈ لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں بعد میں پانسو یا نو سو کا فائن بریں گے اور بعد میں اگر کوئی ایسی حرکت کریں گے تو پھر وہ اس کا جرمانہ اور سزا علیدہ اپنی صدقہ خیار کیے گا اللہ حافظ